تو بات کریں گے جی آج ہم منی پلانڈ کے ایک زبردت خوبصورت سیٹ اپ کو کہ آپ اس کو کس طریقہ سے کر سکتے ہیں جی کریئٹ آپ کے سامنے ہم نے یہ کوشش کی ہے جی بنانے کی اپنی لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتائے بھی تھا کہ منی پلانڈ کے جو پودے ہیں اس کو آپ کس طریقہ سے کر سکتے ہیں جی کیئر تو اس کے لیے سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ ہے جی اس کو آپ دھوپ سے بچائیں سب سے پہلے ڈائریکٹ جو سنلائٹ جو ڈائریکٹ لی آپ دیکھ سکتے ہیں گرمیوں کی جو تیز دھوپ ہوتی ہے جی مائی جون چولائی کی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو منی پلانڈ ہیں اس کے جو پتے ہیں وہ ڈل ہونا شٹارٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ اس کے پاس برنگ آنا شٹارٹ ہو جاتی تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس کو آپ یا تو روچنی آ رہی ہے دیکھیں یہ وینڈو کے پاس رکھا ہوا ہے تو وینڈو کے پاس سے جو ڈائریکٹ جو آسپان نظر آتا ہے ٹھیک ہے وہ اگر یہ نظر سامنے آتا ہے تو سب سے اچھا ان کے لیے ہوتا ہے جی سیٹ اپ پہلے آپ کو ادھیان نہ کنا ہے کہ آپ کے جو منی پلانڈ ہیں اس کے اوپر جو روشنی ہے وہ ڈائریکٹلی کھڑکی کے تھو ٹھیک ہے یا کسی شیڈ کے تھو یا کسی چھپڑ جس کو ہم کہتے ہیں جی گرین شیڈ اس کے نیچے گل لگائیں گے تو آپ کی جو منی پلانڈ ہیں یہ کرے گی جو خوبصورت اور ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے artificial یہ دو پورٹ لگا رکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ artificial ہے ٹھیک ہے یہ original نہیں ہے ٹھیک ہے ایک ہم نے ایک یہ بنا رکھائے جی ایک artificial اور اس کے بیچ میں ہم نے یہ بنا رکھائے جی setup یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سیلپی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے گھر میں مہمان بغیرہ آتے ہیں تو ان کو بھی یہ setup بڑا ہی خوبصورت اور اچھا لگے گا تو وہ بھی آپ کی تعریف کریں گے کرنا کچھ نہیں ٹھیک ہے آپ کو ایک stair بنا لینی ہے یہ لکڑی کی اس کے اوپر آپ نے تین لگا دیئے جی اپنے یہ منی پلانڈ کے pots اس کے نیچے ہم نے یہ لگا دیئے جی ایک ہی آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ یہ لگے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے ہم نے پانچ یہ لگا دی ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا جی charging point یہ آپ نے اپنے اپنے کچھ setup کو لگا رکھا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس setup کو بنانے کے لیے کچھ زیادہ خاص آپ کو کرنا نہیں ہے صرف آپ architecture بھی لگا سکتے ہیں اور inner بھی لگا سکتے ہیں پھر یہ خوبصورتی کے اندر اس کی اضافہ کر رہا ہے جی یہ ہمارا یہ setup تو ہم نے چاہا کہ ہم کو اتنا اچھا لگ رہا تو آپ کے ساتھ بھی شکریں جی share ٹھیک ہے جی تو money plant ایک ایسا plant ہے جس کو آپ اپنے کمرے کے اندر بھی grow کر سکتے ہیں ٹھیک ہے شد کے اوپر بھی grow کر سکتے ہیں بھر آپ اس کو shed کے اندر نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو اس کی cutting بھی لگانی ہے تو cutting سے بھی آپ اس کو easily grow کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں cutting ٹھیک ہے cutting کو یا تو آپ اس کے اوپر لپیڈ دیں ٹھیک ہے تو یہ بوشی بن جاتا ہے یا انہی cutting کو آپ کاٹیں اور کسی دوسرے پاٹ کے لئے جیسے ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں multiple pots یہ بنا رہے ہیں اس کے اندر یہ لگا دیتے ہیں جیسے نیچے بڑھنی بڑھنی سٹارٹ ہو جاتی ہے ہم کیا کرتے ہیں cutting کو کر لیتے ہیں یہاں سے اگر ہم ایک بار کاٹیں گے اس کو یہاں سے ہم کو کاٹیں گے تو جہاں سے کاٹیں گے وہاں سے دو نکل جائیں گے یعنی کہ آپ کی جو منی پلانٹ ہے اور بھی زیادہ گھنی ہو جاتی ہے اور بھی زیادہ بوشی ہو جاتی ہے جب نکلتی ہے تو اور بھی زیادہ اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس پر بڑے گملے کے اندر لگائیں گے تو بہت زیادہ گھنی گھنی آپ کی نظر آئے گی چھوٹے گملے میں لگائیں گے تو بھی آپ کی چلے گی اگر آپ اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھ دیں گے اور یہ نیچے کیا ہوتا ہے نیچے آپ کی یہ آرام سے ہینگن کر کے گروہ بھی کرتی ہے پر وہ طریقہ غلط ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے صرف ایک ہی لڑی کے طور پر وہ نیچے گرتی رہتی ہے باقی multiple اس کی growth نہیں ہوتی تو آپ کو چاہیئے کہ جیسے آپ کی منی پلانٹ نیچے گرنا شٹارٹ ہو جائے تو آپ اس کو cutting کر دیں اور کسی دوسرے گملے میں اس کو لگا دیں ٹھیک ہے جی لگانے کا سب سے بہترین جو موسم ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا لاس ویڈیو کے اندر جولائی اور اگست کے مہنے کے اندر آپ اس کی بے شمار cutting بنا سکتے ہیں جو آپ کی 100% ہوں گی جی سکسس کچھ پرشنٹیج ہوگا جو سکسس نہیں ہوگی پر کہ آپ کی کہہ سکتے ہیں 100% سے 95% آپ کی cutting سکسس ہو جائیں گی اور رہی خات کی بات تو خات نہیں میں نے آپ کو بتائی تھی سب سے اچھی خات ان کے لیے ہوتی جی نائٹروجن بیسٹ خات جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوبر کی خات ہو گئی برمی کمپوسٹ ہو گیا ایک کی پتی ہو گئی ایپسم سالڈ کا بھی اس پریس کو پر آپ کر سکتے ہیں جو ان کے پتوں کو اور بھی زیادہ خوبصورت اور چمکدار بناتا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایک اچھا سا سیٹ اپ تو آپ اپنے کسی بھی جگہ کے اندر ایک کھڑکی کے اگینس بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہماری ایک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری کھڑکی کو دیور تو یہاں پر بھی ہم نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لگا رکھیں یہ ہمارا یہ آنٹا سونگ اوپ انڈیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈپیند پاہ ٹیک ہے یہ اگلونیما ٹیک تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی اس کی لیے بہت اچھا سیٹ اپ ہوتا ہے کہ डائریکلی آپ دیکھ سکتے ہیں کھڑکی کے پاس یہ رکھیں ہوئے ہیں ایک اور میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جی ایک خلقی کے پاس ہم نے یہ چمپا کا بھی رکھ رکھا ہے جی پودا تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہم نے صرف دائرکلی خلقی کے پاس رکھیں یعنی کہ انڈور پلانٹ ہم نے بنا رکھیں جی ان تینوں کو آپ تو ایک تو آپ کیوں گئی جی منی پلانٹ جو بھی اب میں نے آپ کو دکھایا یہ کہ ہمارا چمپا کا ٹرگی ہوگیا آپ اس کو انڈور بھی گروہ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کی جو گروہ تھے کتنے اچھے طریقہ سے یہ وہ بھی رہی ہے آپ دیکھ رہیں گے ٹک اور یہ بیس آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ زیادہ بڑے پاٹ کے اندر ہی لگا رہا ہے ہم نے گروہ بیکس کے اندر اس کو لگا رہا ہے ہم نے اس کی کٹنگ لگائی تھی ٹیک ہے ہم نے اس کی کٹنگ لگائی تھی بس دبا دیتی ہم نے کیونکہ پجھڑ کا موسم آ گیا تھا ٹھنڈ تھی تو ہم نے چاہا کہ اس کی کٹنگ کو ایک سے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھتے ہیں اور یہ فائنلی گروہ کر گئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں نیو شوٹنگ بھی یہ ہو رہی ہے جی تیہاں دیکھ رہے ہیں ہم یہ نیو شوٹنگ بھی ہو رہی ہیں جی تیہاں تو یہ بھی طریقہ ہے جی آپ چمپا کو بھی انڈاریکلی لگا سکتے ہیں ٹھیک تو بارحال ہم نے آپ کو سامنے دکھایا اور آپ بھی انڈور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے لگے ہیں جی کیا سنیک پلانٹس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہم نے داریکلی کمرے کے اندر لگا رکھیں یہ چھتے ہیں جی ہماری ٹھیک ہے تو کوئی بس سیٹ اپ یہ ہے ایک کھڑکی یہاں سے بھی کھلی ہوئی ہے اور ایک کھڑکی یہاں سے بھی کھلی ہوئی ہے داریکلی روشنی آ رہی ہے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا جی ثابت تو آپ چاہیں تو اس سیٹ اپ کو کر سکتے جی تیار تو تین میں نے آپ کو تین سے چار پودے میں نے دکھا دی انڈور کے ایک تو ہمارا منی پلانٹ ہو گیا ایک ہمارا یہ ہو گیا جی سنیک پلانٹ ٹھیک ہے زیزی پلانٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لگا رکھیں جی ابھی تھوڑے جن پہلے ہی بھائی کی ہیں یہ ہمارا ایک منی پلانٹ ہو گیا جی اوہ ہمارا سنیک پلانٹ اور باقی میں نے آپ کو یہ دکھائیں جی یہ بھی آپ تونگ اوپ انڈیا ڈیفن پا اور ہمارا یہ لاسٹ میں چمپا کا پودا تو تین کیو ویڈیو چاہت